ہیلو ایبری ون سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے اور اس ٹھنڈ میں اگر گرم گرم گوش تہری نہ کھائی تو کیا ہی کیا آج ہم لائے ہیں ایک خاص ریسپی جو اس موسم کو اور بھی خاص بنا دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو سب سے پہلے ہمیں بنانی ہے مسالے در یکھنی تو میں نے گوش کو بہت اچھے سے بوش کر لیا تھا سارا پانی نکال دیا تھا آپ کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے پانی اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے یہاں پر کھڑے مسالے جو کی اس تہری کی جان ہے ان مسالوں سے ہی اس یکھنی میں فلیور آئے گا ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو تو اتنی کی بریانی سے کم نہیں تو بس جیسے آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہے میں نے سارے مسالے اس میں ڈال دیئے ہیں پانی ڈال دیا ہے پانی آپ کم یا زیادہ جیسے بھی ڈالنا ہے کیونکہ ہم بعد میں ایڈجس کر لیں گے پھر اس میں ڈال دیں گے ہم جنجر گارلیک پھر ہے گرین چلی اور ہے پھر یہاں پر جو دھنیا کی گرین والی سٹم ہوتی ہے وہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور اس میں پیاس ڈالا ہے سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں لگا دیں گے سیٹی تو جتنا بھی گوش پکتا ہے جتنی سیٹیوں میں آپ اتنی لے لیجئے فلیم آپ میڈیم رکھ دیجئے گا اور دو سے تین سیٹی لے لیں گے تو انف ہے اب جب تک ہمارا گوش بن رہا ہے یعنی اخنی بن رہی ہے ہم بنا لیں گے یہاں پر ایک چٹنی تو چٹنی کے لیے میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا یعنی ایک چمچ کے آس پاس تیل ڈالا ہے اور اس میں ڈالا میں نے تھوڑا سا زیرہ پھر ڈال دیئے میں نے اس میں ٹماٹر اور ان کو ہمیں پکانا ہے روست کرنا ہے تھوڑا کلر بھی آ جائے گا تو فلیم کو آپ میڈیم میں رکھ دیجئے اور میں دو سے تین ٹماٹر میں نے لیے ہیں آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی گم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس ان کو ہمیں اچھے سے گلا لینا ہے بینا پانی کے یہ اپنے ہی پانی میں اچھے سے گل جائیں گے اور بس ان کو بند کر دیجئے گاس اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا ہم تب پیسیں گے تو یہاں پر دیکھیں ٹماٹر میرے بہت اچھے سے ہو گئے تھے تو میں نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم گوش اپنا چیک کر لیں گے کیونکہ سی ٹی کا پریشر نکل گیا ہے تو گوش میرا بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کا ہم پانی الگ کر لیں گے گوش الگ کر لیں گے اور مسالے جو ہمارے ہیں وہ ہم ڈسکارٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے پہلے پانی کو چھان کے یکنی الگ رکھ دی ہے اور پھر تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو میں گوش کو الگ کر لوں گی آپ یہاں پر میں نے لے لیا ہے پتیلہ اور آپ جس پر پکانا چاہتے ہیں اس میں آپ پکا سکتے ہیں میں نے پین میں ڈال دیا تیل پھر ڈالا ہے میں نے شاہی زیرہ اور پھر ڈالا ہے تیش پتہ تھوڑے کھڑے مسالے ڈال دیئے ہیں چھوٹی لائچی بڑی لائچی لونگ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیاز تو پیاز ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو کرنا ہے تھوڑا گولڈن فرائی اور ایک طرح سے آپ اس کو بریانی ہی بنا سکتے ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں بس اس میں ہلدی ہی ڈالی ہے باقی تو سارا پروسس ایک طرح کی بریانی ہی ہے تو آپ گوش کی جگہ یہاں پر پنیڑ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ڈان ویج نہیں کھاتے تو آپ سویابین کا استعمال کر سکتے ہیں کٹھل کا بنا سکتے ہیں جس کو آپ کو پسند ہے اس میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر پیاز ہو گیا تھا تو پھر میں نے لسو ندرک کا پیز ڈال دیا اس میں آلو ڈال دیا یہاں پر میں ڈال لی ہوں مکس ویج تو جو بھی اویلیبل ہے آپ کو ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو بینہ سبزیوں کے بنانی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کھالی گوش کی تہری بنا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی اس میں سبزیاں بھی ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں بڑوں کو بھی پہت پسند آتا ہے تو ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا بس ساتھ میں میں نے تھوڑے سوکھے مسالے ڈال دی اور اس کو ہمیں دھیمی آج میں بھون لینا ہے بنا پانی کے تیل جب الگ ہو جائے گا تب ہم باقی کی چیزیں اس میں ڈالیں گے تو ٹاماتر بھی ڈالے ہیں میں نے باقی کی بینز ہے پھر مٹر ہے اب میں نے ڈال دیا اس میں ہری میرچ بھی ڈال دیا تھا جو گوش ہم نے اُبال کے رکھا تھا یعنی جو اکنی کے لئے استعمال ہوا تھا وہ ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں نے رائس نے لیا ہے باسمتی رائس ہے اور اس کو میں نے پہلے ہی سوکھ کر دیا تھا تو آپ بریانی بناتے ہیں یا آپ تہری بناتے ہیں یا پلاؤ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چاولوں کو سوکھ کر دیا کرئے اچھے سے واش کر کے اب جو میری اکنی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم یہاں پر اپنا ایڈجز کریں گے پانی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اکنی کم ہو گئی تو ہم پانی نہیں ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے ٹیسٹ کر لیجے نمک کم ہے تو نمک ڈال لیجے مرچ آپ کو کم لگتی تو آپ اپنے حساب سے اس میں مرچ بھی ڈال سکتے ہیں بس میں نے اچھے سے مکس کر دیا تھا اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم میں رکھ کے پکا لیں گے یہاں پر دیکھئے ٹماٹر بھی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے ایک مکسر میں ڈالیں گے مکسر کے جار میں ڈالیں گے اور اس کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے تو میں ساتھ میں لے رہی ہوں یہ ریڈ چلی اور گارلک کا پیسٹ ہے جو میں بنا کر رکھتی ہوں موسلی ڈشنز میں جاتا ہے تو میں یوز کرتی ہوں تو اس کو ہی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں گرین چلی ڈال سکتے ہیں اور لسون کو آپ چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں بس یہاں پر میں نے چاپ کرا ہوا پیاز ڈال دیا دھنیا ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے آپ اس میں زیرہ تو میں نے پہلے ہی ڈالا ہوا ہے تو اس کا بھی فلیور ہے بہت اچھی چٹنی لگتی ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں ٹماٹر کی چٹنی اور بننے میں تو بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کئی دنوں تک چلتی ہے ڈال چاول یا پراتھے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے میں نے رکھ دیا تھا اس کو دم پہ کیونکہ پانی سوپ کیا تھا تو میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا دس منٹ کے لیے تو یہاں پر تہری ہو گئی ہے بالکل تیار سرف کریں گے اپنی چٹنی کے ساتھ گرما گرم سرف کریے اور اس سردی کو انجوائے کریے میری گوش تہری کے ساتھ اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے لائک کرنا نہ بھولے اور شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولے اور اب میں ملوں گے آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے THANK YOU